نمسکار مطروں مطروں کسی بھی پرسنگ کو لے کر یدی ہم مشہ شروع سے پورانک پرسنگ کو لے کر یدی ہم اس بات کی آپ ایکشہ کرتے ہیں کہ اس میں اعتحاسک پرمان کہاں ہے تو یہ ایک برش نہیں اپنے آپ میں اسنگت مانا جائے گا آج جس مشہ کو لے کر میں آپ سے چرچہ کرنے جا رہا ہوں کچھ جانکاریاں تھوڑے سی آپ اس میں بانٹنے جا رہے ہیں ہم لوگ وہ چرچہ ہے ندھی بن کے بارے میں برندہ بن کے ندھی بن کے بارے میں اب ندھی بن اپنے آپ میں ایک عدبت سنسطان ہے اور جب اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو اس کے مادہم سے بہت سارے دارشنگ تتوہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے بڑا دارشنگ تتوہ ادوائد کا یہ ادوائد کی بھاونہ کا جو تک شاید پورانک کوئی بھی انی آخیان اتنا زیادہ تیورتہ سے ہمیں احساس نہیں کرا پاتا جتنا کہ ندھی بن اب ندھی بن کیا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک بار کچھ سمیں پورو چرچہ کی تھی لیکن وہ چرچہ پرسنگ جو ہے وہ سیمت تھا آج تھوڑا سا اس بارے میں وستار سے کر لیتے ہیں مطر و ندھی بن کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کم و دنتیاں ہیں لیکن کم و دنتیاں ان سے منکر ہونا یا ان سے انکار کرنا یا ان کے استطاعوں کو نکارنا کسی بھی وقتی کے بس میں نہیں ہوتا ہر وقتی یہی کامنا کرتا ہے یہی کلپنا کرتا ہے یہی کامنا کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی کم و دنتیاں ہیں یہ ستے کتھائیں ہوں جد یہ ستے کتھاؤں میں پریورتت ہو جاتی ہیں تو وقتی کو لگتا ہے کہ اس کا جیون جو ہے وہ سارتک ہو گیا کیسے آپ ذرا آپ سے تھوڑی سی گفتگو تھوڑی سی چرچہ اس بارے میں کر لیتے ہیں ندھی بن لگ بھگ ڈھائی اکڑ میں فیلا ہوا ایک ادھیان ہے برندہ بن کے بیچوں بیچ اور اب بھی مانیتہ یہی ہے یہ دیپی کم و دنتی ہے لیکن مانیتہ اسے مانیتہ کا سوروپ مل گئے ہے مل چکا ہے یہ مانیتہ ہے کہ اس ستھل پر اب بھی ترڑوکی کے سوامی کرشن سویم راس لیلا کے لیے ہر رات آتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک کلپنا شیلتہ میں یہ بھی ایک کم و دنتی جڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی نشفر پرانی کو دیکھنے کی انمتی نہیں ہے جو اس کو دیکھے گا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے سے ہی عتید سے ہی پرچلت ہیں اور انہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں آپ اندوشواس بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدنتی بھی کہہ سکتے ہیں سنی سنائی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں آکھیان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہیں اگر آپ بیاپک روپ سے راس لیلا کا محتو جانتے ہیں تو آپ کو نشفت روپ سے لگے گا کی نہیں یہ جو ہیں جتنی بھی باتیں ہیں یہ ستے ہی ہونی چاہیے ایسا ایک اپنے اپنے ایک من کی ساکشی ہے من کی گوائی ہوتی ہے انہیں اس بھی گار کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بھیتر تک ایک سخ کا سنچار کرنے والی قطائیں ہیں اب اس دھائی اکڑکشیت رفل میں فیلے ہوئے اس دیان میں سوامی حریداز کی سمادھی ہے سوامی حریداز کی سمادھی کو سوامی حریداز کی جیویت سمادھی کہا جاتا ہے یہ مانا ہی نہیں جاتا کہ سوامی حریداز وہاں نہیں ہے اور ان کی جو ترہ ترہ کی ایک موڑ سے گزرتی ہوئی ان کی جو لکٹی ہے ان کی جو لاتھی ہے جس میں ترہ ترہ کے کئی موڑ ہیں اور موڑ سارے کے سارے پراکرتک ہیں تو وہ جو ان کی لکٹی ہے ان کی لاتھی ہے وہ بھی ان کے مندل میں رکھی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہبینہ کی ایک انکرتی بھی اس وینہ کی ہوتی ہے جس وینہ کو بجا کر راغوں کے مادہم سے سوامی حریداز اپنے عشت کو بلایا کرتے تھے اور اسے باتیں کرتے تھے راغوں کے مادہم سے شاستری راغوں کے مادہم سے یہ ایک بڑی عدبت سی کہانی اس سندرب میں آپ یہ مان کے چلئے کی جیویت سمادی ہے اس میں ایک بانک بیہاری کا ایک وحث ثلوی ہے جہاں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بانک بیہاری پرکٹ ہوئے تھے کیونکہ یہ تو نہیں مانا جاتا کہ یہ جو افتار ہیں یہ بقائدہ جنم لیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ پرکٹ ہوتے ہیں تو افتاری ایک ویکتی تھے افتاری پرش تھے تو وہ مانا جاتا ہے کہ یہی پر ان کا پرکٹ ستھان جہاں وہ پرکٹ ہوئے تھے وہ استان یہی پر ہی ہے اور اس کے علاوہ رادہرانی کا ککش وہ بھی وہاں پر ہے ونشی چور کا ایک ککش ہے وہ بھی وہاں پر ہے ونشی چور کا نہ کہیے ونشی چوری کا جو پرسنگ جس ککش سے جڑا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر ہے اور اسی پرکار سے نتیون میں جتنی بھی اگر باہر سے دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو بھی کبھی رات کو بھولے بھٹکے یا جان بوجھ کر بھی رہ جاتا ہے تو یا تو اندھا ہو جاتا ہے یا گونگا ہو جاتا ہے اور یا بہرہ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ راس لیلہ میں یہ ایک اس کا ایک نیم ہے کہ راس لیلہ یہ نشور پرانیوں کے لیے ہے ہی نہیں جدی کوئی نشور پرانی جان بوجھ کر ان کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی نیتر جو کی کھو بیٹھتا ہے کیونکہ یہ سامانی نیتروں سے دیکھی جا سکنے والی پرکریہ ہے ہی نہیں اس کے لیے دیوے چکشو چاہیے اب دیوے چکشو تو نشور اب یکتی کے لیے کہاں سے ہوں گے تو جو دیکھتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور یا پھر گونگا ہو جاتا ہے گونگا اس لیے ہو جاتا ہے پریکلپنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اس کا جو راس لیلہ کا جو محتو ہے جو راس لیلہ کا سوندھری ہے وہ آگے بیان نہیں کر سکتا ہے بیرہ ہو جاتا ہے ارتھات اس کے کانوں میں راس لیلہ کی دھونیاں اتنی زیادہ اچھا جاتی ہیں کہ اس کے بعد اسے کوئی بھی اس سرشٹی کی دھونی سرشٹی کی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے سکتی یہ ایک پرکار سے کچھ ستھاپت کے مدنتیاں ہیں کچھ ستھاپت ماننے تائیں ہیں لیکن ماننے تائیں ہیں یا کہ مدنتیاں ہیں یا ہوائیں ہیں یہ بڑی پریہ ہیں اپنے آپ میں بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ یہ کیا اتنی عدبت چیزیں ہمارے سامنے پرستت ہوتی ہیں اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اسی کارن سے ایک نردھارت سمیہ ہے کہ رات لی کو آٹھ بجے کے بعد ندھیون میں کسی بھی نشور پرانی کو ٹکنے کی انمتی نہیں دیتی اور یہ جو انمتی ہے یہ صرف یہ نہیں کہ مانووں پر لاغو ہوتی ہے پریٹوں پر لاغو ہوتی ہے یہ جو شرط ہے آٹھ بجے کی یہ جو انمتی کی شرط ہے یہ بندروں پر بھی لاغو ہوتی ہے پرندوں پر بھی لاغو ہوتی ہے اس وقت جو جو چیز اس ناشوان سنسار کا ایک حصہ ہے ان سب پر لاغو ہوتی ہے اور کسی کو اس بات کی انمتی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سمانے روپ سے اس راست ریلا کو دیکھ سکے اپنی نیتروں سے کیونکہ اس کے لیے جو کچھ میں چاہیے وہ دیوے چاہیے اور دیوے سب کے باس نہیں ہوتا یہ مان کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پریسر کے جو مکھے دوار پر تڑا لگ جاتا ہے اور تارے صبح ہی کھلتے ہیں اس میں بھی کوئی سندے نہیں اور نیدھی بان کی ایک اور پرمپرا ہے کہ وہاں صبح کی آرتی نہیں ہوتی ہے وہ صرف اس لیے کہ مانا یہ جاتا ہے کہ راس لیلا میں گوپ گوپیاں سب اتنے تھک چکے ہوتے ہیں ساری رات پر راس لیلا چلتی ہے تو کرشن رادھا ان کی گوپیاں گوپ سب اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اس وقت صبح صبح اگر سوری عوضہ سے پورو کوئی آرتی ہوتی ہے تو اس آرتی سے ان کی نین میں وغن پڑے گا اور کوئی بھی اپنے عشق کی نین میں کھلل ڈالنے یا وغن ڈالنے سے پرہیز کرے گا یہ بھی ایک مانتہ کے روپ میں سامنے ہیں اور ساتھ میں نیدھی ون میں آپس میں گتھے ہوئے کچھ پیڑ ہیں جن کے کارن ان کو نیدھی ون بھی کہا جاتا ہے اور ورندہ ون بھی کہا جاتا ہے ورندہ ویسے تلسی کا ہے لیکن ان ورکشوں کی جو ایک پرکار سے پر جاتی ہے اسے بھی ورندہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ لگ بگ سولہ ہزار ورکش ہیں کب سے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ان کا اتحاس لیکن کافی پرانے ہیں اور یہ جو ورکش ہیں یہ آپس میں گتھے ہوئے ہیں مانو یہ راس لیلا میں اس اپرمپار شکتی کے سنگواہک کرشن کے ساتھ راس کرتے کرتے یہ آپس میں اتنے گتھ گئے کہ اس کے بعد جب راس سماپت ہوا تو یہ الگ ہوئی نہیں پائے تو ایک پرکار سے پری کلپنا آپ دیکھئے اپنے آپ میں اس کا ساندھر یہ بہت جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ انمان یہ لگائے جاتا ہے کہ لگ بگ دس ہزار جو ان کی رانیاں ہیں کرشن کی اور اس کے بعد گوپیاں ہیں ان کی پریہ گوپیاں سب ہی ان کے ساتھ اس راس میں بھاگ لیتی ہیں اور اس راس میں کرشن سوتنتر روپ سے سب کے ساتھ نرتے کرتے دکھائی دیتے ہیں ارتھات کرشن کے روپ بھی اتنے ہی بن جاتے ہیں جتنی گوپیاں ہیں یا جتنی وہ ان کی پتنیاں ہیں یا جتنی ان کی ارتھانگنیاں ہیں تو اس کے انساری بن جاتے ہیں اب اس کے جو رہیسے ہیں وہ ان کا کئی باتیں ان کے بارے میں فیلی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ بھرمجال کو یہ بیاروپ لگتا ہے کہ اپنے سوارت کے لیے فیلاتے ہیں اور کچھ لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ بسوارت کے لیے فیلائیں یا نہ فیلائیں لیکن کہ مدندیاں کبھی اتنے لمبے عرصے تک شتابدیوں تک جیویت نہیں رہتی کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی چنواتی دینے والے تار کے ترکشات سے بھی ہوتے ہیں دھنے والا دوستہ